اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سپیشل چیز ہے مجھے گفٹ ملا ہے اور یہ بڑا ہوا تھا کچھ ہم نے نکال کے کچھ چیزیں سائیڈ پر رکھ دیئیں ایک ہی چیز ہے لیکن آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے ابھی میں نکال کے بھی آپ کو دکھوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ گیس کر لیں ابھی سے کمنٹ کر دیں آپ اپنا آپ کو چیک کریں کہ آپ کا گیس درست ثابت ہوتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے تو ابھی سے اگر آپ کمنٹ کر دیں کہ اس چیز کے اندر کیا چیز ہے یہ ترودہ جو ہے اس کے اندر اس سیک کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے گفٹ ملا ہے مجھے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے ہم نے وہ نکال کے الگ الگ چیزیں رکھ دیئیں یعنی کہ کچھ جو نا ایک دو تین چار چار بندوں کے اندر تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو تقسیم کرنا ہے وہ جو میں نے نکال کے الگ سائیڈ پر کر دیئے اب ابھی سے کمنٹ کر دیں کہ کیا چیز ہوگی اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا گیس کتنا درست ثابت ہوتا ہے جب میں اس کو ریویل کروں گا نکالوں گا تب آپ اپنا کمنٹ بھی دیکھ لیں گے کہ میں نے جو کمنٹ کیا ہے واقعی درست کیا ہے یا غلط کیا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کمنٹ درست آتے ہیں کتنے لوگوں کے غلط آتے ہیں تو گیس آپ نے کیا یا نہیں کیا ہے کمنٹ کر دی ہے ابھی سے میں یہ تھوڑا بول رہا ہوں تاکہ اس دوران آپ کمنٹ کر دیں اب اسے کمنٹ کر دیں کہ کیا چیز ہوگی اس کے اندر یہ ٹائم آپ کو ملا ہوئے کمنٹ کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں جو آ رہا ہے نا وہ کمنٹ کر دیں کہ اس پروڑے کے اندر کیا چیز ہوگی بسکل یہ گفٹ ہے اور جو ہے نا گفٹ کوئی بھی چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی کھانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی نہ کھانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے گیس کرنا ہے میں نے آپ کو ہنٹس بھی دے دیئے کمنٹ کر دیا آپ نے ایک دفعہ جو کر دیا اس کو ڈیلیٹنگ کرنا ہے اس کو رہنے دینا ہے دوسرے اگر موڈ بن رہا ہے تو نیا کمنٹ کر دینا ہے لیکن ایک ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے ایک کمنٹ اچھا رہے گا تو ابھی میں اس کو ریویل کرتا ہوں ابھی کلوز سے آپ کو دکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ابھی میں کھولنے لگا ہوں تو جناب 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو بولتے ہیں جی اکھروٹ والنیٹ انگریزی میں ان کو بولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں تھوڑے سیدھے باہر آپ کو اور ان کے فائدے بھی آپ کو بتائیں گے ابھی آپ نے ویڈیو میں ساتھ میں رہنا ہے فائدے بھی بتائیں گے ابھی کچھ میں نے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں ادھر لے کر آتا ہوں یہ ہیں جی اور یہ ہیں اچھا یہ الگ کی ہوئے ہیں یہ والے جو ہیں یہ کسی ایک بندے کو دینے ہیں یہ والے کسی اور بندے کو دینے ہیں اور یہ والے میرے پرسنل ذاتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اور ان کی مقدار ایک ہی ہے ان کی تعداد اچھا اکھروٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا بتاتا چلوں ادھر کہ جو اکھروٹ ہوتے ہیں نا یہ گاؤں دیات کے اندر بعض درختوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں وہ ان کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو بعض اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ اچھے والے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سینکرو میں جو ہے نا جو گاؤں والے لوگ سیل کرتے ہیں سینکرو میں سیل کرتے ہیں اس طرح سے جن گنتی جب کرتے ہیں نا ان کی ایسے یہ پانچ ہیں ایک گناہ پھر اگلے پانچ کو جو ہے نا یہ اگلے پانچ کو یہ گناہ اس طرح اگلے پانچ کو یہ گناہ اس طرح جو بیس بیس دفعہ گنتے ہیں تو ایک سینکڑا ہو جاتے ہیں پر سینکڑے کی کوئی مقدار رکھی ہوتی ہے کہ پیسوں کے کتنے پیسے ہم نے لے نہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں ان کو لے کے جا رہا ہوں چونکہ ابھی یہ تھوڑے سے تازے ہیں تو ان کو دوپ میں خوش کرنا پڑتا ہے میں لے کر جاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھیں گے کہ دوپ میں ان کو خوش کریں گے پھر اس درون میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوائد کیا ہیں ٹھیک ہے خروٹ کے کیا فوائد ہیں کھانے کے لیے اور کس کسم کا خروٹ کھانا چاہئے گی وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا ابھی یہ میں ادھر ٹھوڑے میں ڈالتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے چھت پہ پرچھت پہ ان کو دوپ میں رکھنا ہے اور دوپ میں کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گی ہے تو آپ نے جو بلکل ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے ابھی سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں ابھی چلتے تو ابھی میں یہ لے کر جا رہا ہوں یہ پرچھت کے اپر لے کر جاؤں گا سیڑھی بھی تھوڑی سی تنگ ہے تو ابھی میں اپر چنے کوشش کروں گا تو آپ کو دکھائیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے یہاں گے جوانا اسے رکھیں جوانا آب کروں تو ابھی میں لے آئے ہوں یہ روپ چھت کے تو ان کو ذرا نہ بچھانا ہے اس طرح سے یہ نکال پہ اس طرح سے ان کو تاکہ دھوپ لگے گی آج ویسے دھوپ کم ہے لیکن پھر بھی تو یہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ الگ کرنے ہیں یہ الگ سے بچھائیں گے چونکہ الگ اس لیے بچھائیں گے کہ یہ کسی اور بندے کے ہیں تو خروٹ کا یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے دن میں ایک دو تین خروٹ یا پانچ زیادہ زیادہ کھا لیں کیونکہ بعض وقت زیادہ کھانے سے وہ سہت کے لیے اچھے بھی نہیں ہوتے تھوڑے گرب ہوتے لیکن ان کے بڑے فعائد بھی ہیں یعنی کہ ڈرائی فورٹس میں آتا ہے تو گاؤں دیاد کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے درخت ہوتے ہیں بعض وقت بچے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں پھر اس کے زیادہ کھانے سے بخار بھی ہو جاتا ہے لیکن دن میں اگر آپ ایک دو تین کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سہت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ کچھے لوگ جب ابھی صحیح پکے نہیں ہوتے ہیں کچھے کھاتے ہیں تو وہ سہت کے لیے ناکس ہوتے ہیں دوپ میں اسے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پک جائیں خوشک ہو جائیں پھر ان کو کھایا جائیں تو پھر وہ ناکس ہوتے ہیں بلکہ خوشک میں واجات آپ کو پتایا کہ سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن ایکسس اف ایوریتھنگ از ناٹ گوڈ زیادتی آپ کو چاہے گو اچھی چیز بھی کھائے وہ زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو وہ تو بوری لگے گی آپ کو کھانا بھی اگر آپ ایک آد سے زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے ناکس ہوگا اس لیے ایک مقدار مقرر کرنے چاہیے تو یہ آج کا ویلاگ تھا میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے اگر آپ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت کمنٹ چیک کریں کہ آپ نے درست کمنٹ کیا تھا یا غلط کیا تھا مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈیو روی ٹی وی اردن تینکیو بائی بائی